ہلو گائز ویلکم تو این ایڈر ویڈیو آج سے ہم کلاوڈ کمپیٹنگ کا کریش کورس سٹرٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم کلاوڈ کمپیٹنگ کے ایک اور سٹوپک کو ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں جو کہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں پر آج ہم اس کو دوبارہ ہم دیکھیں گے اگر آپ نے حدوب ارکیٹیکٹر کے بارے میں نہیں پڑھا تو آپ پہلے میری وہ والی ویڈیو جا کر دیکھیں پھر آپ کو یہ والی ویڈیو کا بالکل کونسپس میں آئے گا ہم اس کو اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پر تو آج ہم دیکھتے ہیں سمیپ ریڈیوز سمیپ ریڈیوز جو ہے سمیپ ریڈیوز ایک سمیپ ریڈیوز کلاوڈ کمپیٹنگ آپ یہ سمجھیں گے یہ ایک بالکل مین ٹاپک ہے اس کے بغیر جو ہے کلاوڈ کمپیٹنگ جو ہے وہ بہت ناممکن ہے کلاوڈ کمپیٹنگ کا مین ٹاپک ہے وہ میپ ریڈیوز ہے تو میپ ریڈیوز میں جو ہے یہ ایک basically this is the حدوب architecture یہ ایک حدوب architecture کا ہے یہ ایک حدوب architecture کا پارٹ ہے جس کے اندر جو ہے ہمارے پاس میپ ریڈیوز سب سے پہلا جو ہے کمپوننٹ ہے اس کا تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ڈائیگرام کو اپنے ہر بک میں اور کہیں نہ کہیں جو ہے انٹرنیٹ پر آپ نے دیکھی ہوگی تو ہم اس کو simple way میں دیکھیں گے اس کی مپ ریڈیوز ہے کیا اور اس کا purpose کیا اور کیوں use کرتے ہیں اور مپ ریڈیوز جو ہے basically جو ہے ہمارے پاس distributed environment میں جو ہے distributed processing جو کہ ہمارے پاس جیسا کہ ہم بات ہی جیسا کہ ہم بات بگ ڈیٹا کی کر رہے ہیں بگ ڈیٹا حدوب اور بگ ڈیٹا جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس huge data آ رہا ہے ہمارے پاس processing میں data کا size بہت huge ہے تو ہمیں اس کو processing میں time بہت consuming time بہت لے گا تو ہم اس time کو reduce کرنے کے لیے ہم جو ہے ہمیں parallel processing چاہیے ہم parallel processing کس طرح کریں گے ہم جو map reduce architecture use کرتے ہوئے ہم parallel processing کریں گے اور اس میں time reduce کا factor جو ہے وہ involve ہوگا تو اس میں یہ کہ تو اس سے contrast میں ہمارے پاس network related جو ہے وہ ایک ہمارے پاس latency آ سکتی ہے اس سے اگر ہم ایک طرف time تو reduce ہوگا پر ہمارے پاس network latency بھی آ سکتی ہے تو وہ ہم آگے دیکھیں گے ہم کہ جو ہے اس میں ہم اس کو کس طریقے مزید map reduce کو بھی پھر آگے انہانس کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں کہ ہم کیا چیز ایڈ کرتے ہیں combiner function ایڈ کریں گے آگے چل کے تو ابھی فی الحال ہم اس میں یہاں دیکھیں گے کہ ہم map reduce جو ہے ماں پاس map reduce کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے map reduce جو ہے ماں پاس map reduce میں دو کم اس component ہوتا ہے ماں پاس ایک ہوتا ہے mapper دوسری طرف reducer mapper کا کام ہوتا ہے وہ simply آپ کا کچھ بھی نہیں کرتا وہ آپ کا صرف ایک input آ رہا ہے input آپ کا بہت huge data data کا input آپ کا data آ رہا ہے اس کو data کو لیتا ہے اس کو ڈیفرنٹ chunks میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس پر parallel processing apply کر دیتا ہے تو اس اس میں وہ آپ کا mapper function آپ کا apply ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کو مرجر میں جائے پھر آپ کو sorting کرتا ہے وہ آپ کی data پھر وہ ہی وہ جو input جو mapper کا output ہے وہ آپ کا reducer کا input ہوتا ہے وہ پھر reducer ہمارا جو وہ ڈی ایف ایس پہ store ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارا storage ہے یہ حدوب کا یہ بھی حدوب کا part ہے تو اس طرح جو ہے پھر وہ ڈی ایس پہ آپ کا output آ رہا ہوتا ہے جو جو کہ یہ اس ٹائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اصل main اس کا function جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے parallel processing ہے تو اس میں ڈیفرن اس میں ڈیفرن جو ہے یہ اس کے concept ہے اس کی اس کی آپ ایس پہ ڈیفرن 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 کی موما ایس پہ نہ